اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو اونس تو رییکشنز فرینڈز آج اس ویڈیو پر رییکشن دینے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے انڈیاز امیزنگ نیو بیلنگ کمپلیکس پور فورنگ لیڈرز اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ٹاپ آف دیسکرپشن میں مل جائے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لیجے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز پہلے چینل پر سبکرائب کر دیں بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گرے اور ایک چیز میں اور کرنا چاہوں گا کہ فیس بک پیج کے اوپر اب میں ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں انہیں سو رییکشنز کے نام سے ہی ہے تو پلیز اس کو بھی جو ہے وہ آپ فالو کر لیں کیونکہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو کہ اگر یوٹیوب کے اوپر سٹرائک اس پہ آنے کا خطشہ ہو تو میں وہ بھی فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہوں چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آخر تک بنے رہیے گا ڈیٹیل جانتے ہیں اور آخر پر اس پر ڈسکیشن کریں گا let's start جس جگہ ڈسکیشن کرنے والا ہے جہاں پر ورلیڈرز آئیں گے ایک نئی انڈیا کو دیکھیں گے وہاں پر ایک بہت زیادہ سندر کمپلیکس بن چکا ہے بیللنگز کا نو میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھئے آج کس میں بھارت سرکار کے کئی مرسٹرز نے یہ ویڈیو شیئر کری ہے سوشل میڈیا پر خراب و Rather خراب 2 4 5 موسیقی موسیقی اگر یہ خیار wonder موسیقی باز ریسون یہ درشت دیکھ کرنا میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ انڈیا is ready G20 سمیٹ بھارت کے اتحاس کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل ایونٹ ہونے والا ہے ہم نے آج سے پہلے کبھی بھی G20 سمیٹ لیڈرشپ لیول پر ہوسٹ نہیں کیا ہے یہ کب ہو رہا ہے ایٹی پیو کمپلیکس انڈیا نے اس طریقے سے پرپیر کیا ہے کہ ورلڈ لیڈرز بھارت میں آئیں گے اور ان کو ایک جھلک دہے گی آف اے نیو انڈیا اور اس لیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے دن پی ایم موڈی نے ایناغرال پوجا بھی کری ہے ایٹی پیو کمپلیکس اور یہ بات میں ایٹ کر دوں کہ آسانی ہے کہ جو آپ نے ابھی بیلڈنگز دیکھی ہیں بس ان کا یوز G20 کے لیے ہوگا کہ جی G20 کے لیے جو لیڈرز کا ویلکم کرنا تھا ان کے لیے ہم نے یہ کمپلیکس بنا دیا نہیں اس کمپلیکس کا یوز بہت طریقے سے ہوگا مان لیجیے کل کو کوئی دیش ہے اسے انڈیا میں آ کر پچ کرنا ہے کہ ہمارے دیش میں آپ نویش کریے ہمارے دیش میں کھدانے ہیں وہاں پہ آپ پیشہ لگائیے تو ان کو یہ جو پریزنٹیشن کرنی ہے بزنسمن کو بلانا ہے نا وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اس انٹرنیشنل اگزیبیشن کم کنوینشن سنٹر میں اور ریسنٹلی کئی کنٹریز نے ایسا کیا بھی ہے اور یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جب بھی اس کے بارے میں کئی آرٹیکل پڑتے ہیں کچھ tweets دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آئیٹی پیو کمپلیکس ہے کچھ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آئیٹی پیو کمپلیکس ہے تو یہ اصل میں ہے کیا دونوں میں بھرک کیا ہوتا ہے بہت ہی سرل بھاشا میں آپ کو سمجھاتا آئیٹی پیو کی فول فورم ہے انڈیا ٹرے پرموشن سنگٹن انڈیا ٹرے پرموشن اورنیزیشن یہ بھارت سرکار کی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایجنسی ہے جو منسٹری آف کامرس کے انڈر آتی ہے آئیٹی پیو کمپلیکس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورا کمپلیکس جو ڈیولپ کرنا ہے اس کا کام دیا تھا آئیٹی پیو کو تو آئیٹی پیو کے انڈر ہی ساری ڈیولپپینٹس ہوئی ہے سب نئی بیلڈنگز یہاں پر بنای گئی ہے اور جو یہ بیلڈنگز بنا دی گئی ہے ان کو کہا جا رہا ہے آئی ای سی سی مطلب کہ ایکزیبیشن کم کنونشن سنٹر تو آئیٹی پیو ذرا بڑا ہے آپ کے لیے یہ آئیٹی پیو ایجنسی ہے اور اس نے بنایا ہے یہ سب بٹ جو سنٹر بن کے تیار ہو چکا ہے جو بھی آپ کو میپے میں دکھاؤں گا اس کو کہا جا رہا ہے ایکزیبیشن کم کنونشن سنٹر اب یہاں پہ آپ دیکھ پاؤں گے یہ ہے ہمارا پیارا بھارت اور اب میں زوم ان کروں گا بھارت کی راجدھانی نئی دلی کی طرف اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤں گے پرگرتی میدان بہت ہی جلد آپ کی سکرین پر یہ آپ کے سامنے ہے پرگرتی میدان بہت ہی فیمس یہ ہے ڈلی کا ڈلی میں کوئی بڑا ٹریڈ فیر ہوتا ہے کوئی بڑا کنونشن ہوتا ہے سب پرگرتی میدان میں یہ آپ کو ملے گا اور یہ اول پرگرتی میدان کی بیلڈنگز ہے آپ کے سامنے پرانی بیلڈنگز یہ تھی ایسے انفراصرکچر میں آپ جی ٹوینٹی کا سمیٹ ہوسٹ نہیں کر سکتے ہمیں نئی بیلڈنگز چاہیے تھی ہمیں موڈرن انفراصرکچر چاہیے تھا اس لیے 2700 کروڑ روپے خرچے گئے اور یہ نیا جو convention center یہ اب بن کے تیار ہو چکا ہے جی ہاں 2700 کروڑ روپے یہاں پر لگے ہیں اس کی construction میں بھی کافی سال لگ گئے 2017 سے اس کی construction چل رہی ہے اور مجھے یاد ہے یہ کیا important ہے دیکھو یہ زائد سے بات ہے important تو ہوتا ہے جس بھی بڑے ایشن country میں G20 سمیٹ ہوا ہے وہاں پہ ہم نے ایک بار نوٹ کری ہے کہ اس country نے ایک exhibition center بنایا ہے چائنا کا case اگر دیکھو تو 2016 میں چائنا نے G20 سمیٹ ہوسٹ کیا تھا Hangzhou شہر میں جی ہاں G20 سمیٹ ضروری نہیں ہے کہ capital میں ہوگا کسی بھی شہر میں یہ ہو سکتا ہے تو جب چائنا نے یہ summit ہوسٹ کیا تھا نا اس وقت چائنا نے ایک complete international center بنایا تھا اس summit کے لیے اگر چائنا کا use کیا گیا مگر چائنا کا فوکس یہ تھا کہ نیا infrastructure بنائیں گے تاکی دنیا کو نیا چائنا جو بن چکا ہے اکانومی سٹرانگ ہے اس کی چھوی دکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ چائنا کا حقصہ خوبصورت ہے جو انڈیا کا ITPO complex ہے without a doubt چائنا کے complex سے زیادہ بھوے ہے زیادہ سندر ہے زیادہ stylish ہے تو اب سمجھ جو آج کے سمجھ کافی برل ہو رہا ہے یہ آپ سنیں کہ ہمارے پہلے تم کی شروعات میں بھارت ورل اکانومی میں دسویں نمبر پہ تھا جب مجھے آپ لوگ نے کام دیا جب اب دس نمبر ہی اب پانچ نمبر ہی دوسرے تم میں آئے بھارت دنیا کی پانچ بیس سب سے بڑی اکانومی ہے بھارت 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 اور یہ ٹریک ریکوڈ کے آدھار پر باتو باتو میں نہیں ٹریک ریکوڈ کے آدھار پر میں کہہ رہا ہوں میں دیش کو یہ بھی ویسوات دلاؤں گا کی تیسرے ٹم میں تیسرے ٹم میں دونیا کی پہلی تین اکانومی میں ایک نام بھارت کا ہوگا موسیقی موسیقی تیسرے پوائنٹ پوائنٹ او ورل اٹنشن تو اس لئے آج کے سمیں آئی ٹی پی او کم پوائنٹ اتنا زیادہ نیوز میں ہے ناو فانیلی یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گا G20 سے ریلیٹی اس کانسر آپ سب لوگ کروگے کومنٹ سیکشن میں میں اس کانسر آپ کو نہیں دوں گا مگر جو لوگ سے آنسر کریں گے ویسے ان کی کومنٹ کو میں ہٹ دوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ ان میں سے کس کنٹری کو انڈیا نے invite نہیں کیا ہے as a special guest G20 summit میں جو 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 لوگ سی آنسر کریں گے ان کی کومنٹ کو میں ہٹ دوں گا تا بیلڈنگ کے جہاں تک بات کی جائے بہت زیادہ خوبصورت اور یونیک قسم کے ڈیزائن ہے اندر سے بہت زیادہ بیاری تھی جو انہوں نے ویڈیو دکھائی وہ بہت زیادہ اچھی تھی جہاں تک یہ بات کی جائے ایس ایس بننی چاہیے ضرور بننی چاہیے میری ہمیشہ سے یہ میں بات کرتا ہوں کہ کسی بھی دوسری کنٹری میں آپ جاتے ہو تو سب سے پہلی نظر آپ کی انفرسٹرکچر پر ہی پڑتی ہے وہاں کی بیلڈنگ کیسی ہیں وہاں کی سڑکیں کیسی ہیں انہی چیزوں کے اوپر آپ کا سب سے فست دیہان یہ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بڑی ڈیویلپٹ سٹی ہے کیوں دیکھنے میں سب سے پہلے یہ نوٹس کرتے ہو جب جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ جب یہاں پر آئیں گے انڈیا آئیں گے وہ کہاں پر سپیچ دے رہے ہیں وہ بیلڈنگ کیسی ہے وہاں ہوتل میں ٹھہرے ہیں اور یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں یہ انہوں نے بلکل ٹھیک کا کیار پوری پورا انٹرناشنل میڈیا اس چیز کو کوریج کر رہا ہوتا ہے اور فرس ٹائم اگر یہ سمیٹ جو ہے وہ انڈیا ہوسٹ کر رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس ایک ورلڈ کپ تھا فوٹ بول کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کا پورا نئے شہر بنائے گئے اس کے لئے اور ہمارے اسلام آباد میں مجھے یاد ہے 2004 میں تھا سار کانفرنس ہوئی تھی تو اسلام آباد کی خوبصورتی کو بہت بڑھایا تھا اس ایمپی آر اس ٹیمپے میرے خیال سے پرویز مشرف ہوتے تھے تو بہت اچھا مطلب ویل ڈیکوریٹ کیا تھا اس پورے سٹی کو سڑکیں پوری پہلے سے نئی مطلب کی تھیں کافی کچھ اچھا ہوتا ہے جب بھی اس طریقے سے کچھ نہ کچھ بڑی کنٹریز کے لیڈرز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کب ہو رہی ہے یہ مجھ ضرور بتائیے گا اور باقی دکھنے میں تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اس سے سب سے بڑا فائدہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ہوگا زہر سی بات ہے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈیمولش کر دیا جائے گا اس کو گرا دیا جائے گا کچھ بھی تو آگے کام آئے گا یار انڈیا کو کوئی بھی اس کے بعد بھی کسی نے آنا ہوگا لیڈرز آئیں گے ورلڈ لیڈرز آتے ہیں تو یہ کنونشن جو ہے کنونشن سینٹر یہ ہمیشہ ان کے لیے فائدہ مند دی رہے گا دلی کی شان بڑھا دی ہے ویسے اس نے بہت خوبصورت لگ رہا تو فرنڈز آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ضرور کومنڈ باکس میں بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے گا اور بیل آگن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر